ایک یہی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ خلق الموت والحیات کہ میں نے موت و حیات کو پیدا کر کے تمہیں دو اہنی زنجیروں میں جکڑ کے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں اور دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم سب میں سے بہترین عمل کرنے والا انسان کون ہے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے عبادتِ مالکِ کون ہم ہکاں کے لیے سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پارک بحمد اللہ اس سوال کا جواب تو گیا ملے لیکن دو سوال اور پیدا ہو گئے ابھی مسئلہ ختم نہیں ہو میں نے عرض کر دیا آپ نے سن لیا لیکن جو زیادہ سمجدار ہوتے ہیں وہ فوراں سن کر پھر سوچنے لگ جاتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ اللہ پھر خود غرض ہے نا ہر چاہ پیدا کی انسان کے لیے تو انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے جس کا مطلب ہے انسان اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے ہماری عبادت اللہ کو کوئی فیدہ پہنچاتی ہے کہ ہمیں نبی اور اماموں نے یہ تعلیم دی کہ اللہ ہستاماد اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو کئنا سے بے نیاز ہوتا ہے جو محتاج ہو جائے کسی شئے کا وہ خدا نہیں ہوتا جو خدا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا ہم محتاج ہیں کپڑا سلواتے ہیں بدن ڈھاپنے کے لیے مکان بناتے ہیں سردی گرمی سے بچنے کے لیے مسجد بناتے ہیں عبادت خدا بجال آنے کے لیے امام باڑے بنواتے ہیں مجلس سید و شعضہ پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اللہ نے بھی ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پھر فرق کیا رہ گیا سلوات پڑھیں چھوپ نہ کریں اللہ ہمارف اللہ میرے دوستو ایک آدمی ہسپتال کھولتا ہے دوسرا بھی کھولتا ہے ایک کا مقصد ہے پیسے کمانا دوسرے کا مقصد ہے پیسے لٹوانا فری ہسپتال ہوتے ہیں یا نہیں سکول ایک سکول کھولتا ہے میڈل ہے ہائی ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے دوسرا بھی کھولتا ہے آئی دنیا میں دو کاروبار بڑے اروج پر ہیں سکول چلانا دوسرا ہسپتال بنا چند محصرہ رکٹھے ہو گئے سب میں نے مل کر ایک سکول بنا لیا بورڈ لگا دیا یہاں سے پہلی سے لے کر دسویں تاک ہر مضمون جناب بہترین طریقے پر پڑھایا جاتا ہے یہاں آؤ کسی اور سکول کی ضرورت نہیں دو چار لگتا رکٹھے ہو گئے سر کا لگ سینے کا لگ دھڑ کا لگ اور گلے کا لگ سب نے چار لگا دیا یہ ہمارے ہسپتال میں آؤ کسی اور ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے ہیں لیکن ایسے سکول بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہسپتال بھی دیکھے ہیں تعلیم ہے تو فری تعلاج ہے تو فری اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ تو شرط کوئی نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کا فیدہ خدا کو ہے یا ہمارا فیدہ آپ اللہ فرماتے ہیں ساری کئنات مل کر میری عبادت کرنے لگ جائے میری شان بڑھ نہیں سکتی ساری دنیا میری نافرمانی پہ ایکہ کر لے میری عظمت گھٹ نہیں سکتی امام زین العابدین صحیف اے کاملہ کی ایک دعا میں فرماتے ہیں لَا تَنْفَاهُ اِطَعَةُ الْمُتِعِينَ وَلَا تَذُرْهُ مَاسِيَةُ الْعَاسِينَ ساری کئنات ملکہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے اللہ اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے اور ساری دنیا فیرانیت پہ ایکہ کر لے اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ پوری کئنات سے بے نیاز ہے تو فیدہ کیا ہوا اللہ کا کوئی فیدہ نہیں وہ عبادت کرا کے ہمیں جاگیر جنت کا پتہ عطا کرنا چاہتا مَنْ عَمِلَ صَوَالِحَن فَلِ نَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاعَ فَعَلَيْهَا اللہ نے کئی جگہ قرآن میں وضاعت کی جو نیکی کرے گا فیدہ خود اٹھائے گا جو برائی کرے گا نقصان اپنا آپ کرے گا اب پتہ چل گیا کہ اللہ ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں اگر عبادت واجب قرار دی ہے تو ہمیں فیدہ پہنچانے کے لیے اور اللہ نے اگر نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے تو ہمیں ضرر و زیان سے بچانے کے لیے اب ذرا آگے بڑھو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں بغیر عبادت کے جنت کا پتہ نہیں داتا کر سکتا تھا ایک سوال ہے آپ کے دل میں پیدا ہو یا نہ ہو میرے دماغ میں پیدا ہوتا ہے میں وہ سوال بھی کر دیتا ہوں پھر اس کا جواب بھی مل جائے تاکہ بات بلکل پکی ہو جائے اور کوئی پہلو سشن ہے تکمیل نہ رہ جائے تو لہذا اللہ بغیر عبادت کے بھی تو رحیم و کریم جنت کا پتہ آتا کر سکتا تھا لیکن میں عرض کروں گا دنیا کا اصول ہے کہ ایک ججوں کا لباس ہوتا ہے وکیلوں کا لباس ہوتا ہے اور لبا کا خاص لباس ہوتا ہے لڑکا حتیٰ کے سکونوں میں لڑکوں کا بھی خاص لباس ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کسی کا لباس ہے سگول میں کالا کسی کا نیلا کسی کا پیلا کسی کا چٹا جب تک لڑکا یونی فارم وہ پہن کے نہ جائے چوکی دار گیٹ کے اندر لڑکے کو داخل نہیں ہونے دیتا وکیل اپنے گھر میں جو چاہیں لباس پہنے تحمد پہنے شروار پہنے بنیان پہنے کمیز پہنے کرتا لیکن جب تک وہ وکیلوں والا لباس زیبِ بدن نہ کریں عدالت میں جا کے مقدمہ نہیں لڑ سکتے جج گھر میں جو چاہیں لباس زیبِ بدن کریں لیکن اگر عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے مقدمہ سننا ہے اور فیصلہ کرنا ہے تو قانون حکومت کا جب تک جج والا لباس زیبِ بدن نہیں کریں گے وہ جج والی کرسی پہ بیٹھ کے نہ مقدمہ سن سکتے ہیں نہ فیصلہ نافذ کر سکتے ہیں تو میرے دوستو اسی قانونِ فطرت کے مطابق اللہ نے جنچوں کا بھی ایک لباس مقرر کیا ہے اور جہنمیوں کا بھی ایک لباس مؤین کیا ہے اب دیکھنا یہ بھی قرآن پڑھنا پڑے گا کہ جنچوں کا لباس کون سا ہے وہ لٹھے کا ہے خدر کا ہے یا ریشم کا ہے یا ململ کا ہے اللہ فرماتا ہے و لباس و تقوی ذالک خیر اگر جنت میں جانے تو جنچوں کا لباس لباس و تقوی ہے نارا تکبیر اللہ اکبر نارا رسالہ یا رسول اللہ نارا حیدل یا علی پتہ چل گیا قرآن سے ثابت ہو گیا جس طرح کار خانے والے اپنے اپنے کپڑوں کا اپنے اپنے مکویلٹیوں کا اپنے اپنے مال کا اشتہار دیتے ہیں ٹی وی پہ اخباروں میں ریڈیو پہ تو اللہ بھی اعلان کرتا ہے کہ لباس و تقوی جو میرے کار خانے کا تیار کردہ لباس ہے جس کا نام ہے تقوی ایسا قینات میں کوئی اور لباس نہیں ہے حافظ شرازی نے ساتھویں صدی میں کہا تا آئی سے تقریباً آٹھ سو سال